اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ اے ایمان والو مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو اور گھر والوں پر سلام کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو یہ صورت نور کا چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے اس میں مسئلہ استعزان کو اللہ رب العزہ نے تفصیلاً بیان کیا ہے استعزان کا منع ہوتا ہے اجازت طلب کرنا کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت مانگنا اب جانتے ہیں یہ صورت نور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا انوکھی انداز میں آغاز اس کا کیا تھا کہ یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا حالانکہ پورا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا ہے لیکن خاص طور پر اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا وجہ یہ تھے کہ سامین کے سامنے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے انزال کا اس کو نازل کرنے کا حکم فرمایا یہاں پر فرمایا کہ اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے اللہ رب اللہ سے ایک ہمیں پاکیزہ معاشرہ دینا چاہتے ہیں جو بے حیائی آوارگی اور یعنی سے بلکل پاک صاف ہو تو اسی کی روک تھام کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کے شروع میں ہی کچھ احکامات نازل فرمائے جس میں آپ نے سنا کہ حد زنا کو بہلے بیان کیا کہ زنا جیسی خباست معاشرے سے بلکل سیرے سے ختم ہو جائے اس کی حد کو بیان کیا کہ سخت حد ہے اس کی اور بہت زیادہ سخت سزا ہے تاکہ روک تھام کو اس کی جرت نہ کر سکے پھر توحمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا کو بیان کیا مسئلہ لیان کو بیان کیا واقعہ عفق کو یعنی امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توحمت لگی اس کو تفصیلاً بیان کیا آگے اللہ تعالیٰ مسئلہ استعزان کو بیان کرنے استعزان کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے جب یہ نظر بڑھتی ہے کسی پر بے پتگی ہوتی ہے پھر سارے معاملات بگڑتے ہیں زنادہ بندہ کب پہنچتا ہے سب سے پہلے نظر حملہ کرتی ہے حدیث میں بارکہ میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر علو تیر ہے اور جب یہ جس پر بڑھتی ہے اس کا عکس دل میں آتا ہے تو جب نظر اٹھتی ہے تو دل مچلتا ہے جب دل مچلتا ہے ابھی سارے عزا اسی کی تصدی کرتے ہیں یعنی قدم چل کر جاتے ہیں ہاتھ اس کی تصدی کرتے ہیں کان اس کی آواز کو سننا بسند کرتے ہیں تو پہلا دروازہ نظر کا ہے اور جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو نظر کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ باقی معاملات کی بھی حفاظت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ استعزان کو یہاں بیان فرمایا کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر میں ایک آزادی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور یہ بہت بری چیزیں اس لئے اس سے منع کیا گیا کہ کسی کی آزادی میں مخل نہ ہو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری یہ جو راز کی باتیں کوئی اور متلے اس پر نہ ہو سکے میاں بیوی بھی آپس میں چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے معاملات پر متلے نہ ہو سکے شریعت کے مطابق ہر بندہ آزادی کی زندگی گھر میں گزار رہا ہوتا ہے گھر کو عربی میں ساکنن کہتے ہیں ساکن سکون سے ہے یعنی سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ بندہ اچانک آجے گھر میں تو اس کے سکون میں خلل واقع ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے مسئلہ استعزان کو بیان گئے اجازت لینا بہت ضروری ہے اب جو گھر ہے کئی قسم کے گھر ہیں جہاں جانا ہے اللہ تعالی نے کچھ کا تذکرہ یہاں فرمایا ایک تو وہ گھر ہے جس میں اکیلہ آدمی رہتا ہے اور کوئی نہیں رہتا اب یہ اس کا اپنا گھر ہے جب باہر جائے تو اس گھر میں واپس لوٹ رہا ہے تو اس کو اجازت لینا کوئی اس کے لئے ضروری نہیں ہے نہ بھی لے تو خیر ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ضرور کہیں بطلب کہ گھر میں اگرچہ بیران گھر خالی گھر ہے تو یاد رکھیں اس میں بھی جنات اور جو فرشتے ہیں اللہ تعالی کے نیک فرشتے وہ ہوتے ہیں اس لئے جیسے ہی گھر میں داخل ہوں السلام علینا وعلا عباد اللہ یہ پڑھنا چاہیے کہ ہم پر بھی سلام دی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام دی ہو جو نیک جنات ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں تو یہ کہہ کر ہی گھر میں داخل ہونا چاہیے جہاں آدمی اکیلہ ہے اب ایک پتہ ہے کہ ایک بندہ اس مکان میں اکیلہ رہتا ہے تو وہاں کوئی اور آدمی جاتا ہے تو وہ بھی اس سے اجازت مانگے بغیر نہ جائے وہاں اجازت مانگے ممکن ہے تو اجازت لینا ضروری ہے ایک وہ کہہ جس میں میاں اور بیوی دونوں رہتے ہیں یا بچے رہتے ہیں اب یہاں بھی میاں اور بیوی کا آپس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ یوں کہہ لے کہ ایک جسم کی مانت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم عورتوں کا لباس عورتیں تمہارا لباس اب مرد اور عورت دونوں ایک جسم میں ان سے کوئی بردہ نہیں ہے آپس میں کیونکہ میاں بیوی ہیں اور یہ وہ رشتہ واحد رشتہ ہے اس کائنات میں کہ میاں بیوی آپس کی ہر بات ایک دوسرے کے شاہر شیئر کر سکتے ہیں آدمی اپنی عورت کا مکمل جسم دیکھ سکتا ہے عورت اپنے مرد کا مکمل جسم دیکھ سکتی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن احتیاط کرنی چاہیے وہ الگ بات ہے بہرحال دیکھ سکتے ہیں کوئی پڑھتا نہیں آپس میں لیکن پھر بھی اس کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اجازت مانگو یا سلام کرو یا ایسا طریقہ احتیار کرو کہ بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر آ گیا ہے صحابہ کرام کے واقعات میں آتا ہے زبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حالیہ فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر میں آتے تھے تو پہلے تھوڑا سا کھانس لیتے مجھے پتا چل جاتا کہ وہ آ گئے حالانکہ پڑھتا نہیں ہے پھر بھی شریعت کیا کہ احتیاط بتاتی ہے کہ اپنی بیوی کے کمرے میں بھی جانا ہے تو اجازت مانگو کوئی سلام کر لو تاکہ اس کو پتا چل دے ممکن ہے شاید ایسی وہ حالت میں بیٹھی ہو جو اپنے شوہر پر متلے نہیں کرنا چاہتی یا جیسے بھی ہے یا کسی بھی حالت میں بیٹھی تاکہ وہ کمرے سے کم تھوڑا سا سمر جائے کہ میرا شوہر گھر میں آ گیا ہے اس لئے اپنی بیوی کے کمرے میں بھی جانا ہے تو اجازت مانگنی یہاں بھی نہ بھی مانگے تو گنجیش ہے بارل پھر بھی مانگ لینا بہتر ہے مستحب ہے یہاں خاص لے یا سلام کر لے تاکہ اس کو پتا چل جائیں تیسرے گھر وہ ہیں جس میں آدمی کی بیوی بچے بھی ہیں یوں کہہ لے جوائنڈ فیملی ہے ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں اور بھی یعنی قریبی رشتہ دار ہیں ایسے گھروں میں جب داخل ہونا تو بھی تو اجازت مانگنا بہت ہی ضروری ہے حالانکہ اپنے ہیں پھر بھی اجازت مانگنی کیونکہ ممکن ہے کہ ماں یا بہنیں کسی ایسی حالت میں ہو کہ آدمی اچانک چلے جائے انہوں پر نظر بڑھ دے یہ شریعت نے نظر کی روک تھا ہم کے لیے سارے اسواب ہمیں حکم دیا ہے تاکہ ایسی نظر نہ بڑھ جائے بہن بھی ایک کمرے میں اکٹھے نہ رہے باپ اور بیٹی بھی ایک کمرے میں اکٹھے نہ رہے اس میں بھی احتیاط کریں ایسے واقعات میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے کہ بھائی بہن کے ساتھ موقع لگرتے اللہ تعالیٰ ماں فرمائے یہ شیطان جو ہے نا انسان کے اندر حدیث مبارکہ میں آتا ہے خون کی طرح گھتش کرتا ہے اس لیے جہاں بھی ایسا تحمد کا بھی اندیشہ وہاں سے بچنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے بارال اپنے گھر میں بھی ایسے گھر میں بھی داخل ہو تاکہ بھی اجازت مانگیں اجازت مانگیں یا سلام کریں تاکہ گھر والوں کو پتا چل جائے کہ آگے ہیں مثلا بہنیں ہیں اپنے سر پر دوپٹا کر لیں اور یا کسی ایسی آلند بیٹی بازون کے ننگے ہیں یا جسم ننگا ہے مثلا دیورانی گھر میں ہے یا اور ایسے رشتے گھر میں ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے وہ اپنا کم از کم پردہ کر لیں تو یہ بہت شریعت نے ہمیں آسانی والے راستے بتائے تاکہ ان چیزوں کی روک تھام ہو سکے تو ایسے گھر میں بھی جائیں تو اجازت مانگیں ایک صحابی ہیں وہ ارزگی یا رسول اللہ میں جس گھر میں رہتے ہیں صرف میں اور میری والدہ ہے گھر میں ہیں کیا وہاں بھی میں اجازت مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ان سے اجازت مانگوں تو انہوں نے پھر ارزگی یا رسول اللہ میں اور میری ماں ہے بس تو ماں میرا محرم ہے میرے لئے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ان سے بھی اجازت مانگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان سے بھی اجازت مانگو تیسری ماہ تو پھر صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ایسے گھر میں ایسے داخل نہ ہو اجازت کے بغیر فرمایا کہ ہاں اس گھر میں داخل نہ ہو اجازت لو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارزگی فرمایا کہ میرے صحابی دیکھ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیرے تو اپنی ماں کو ننگے حالت میں دیکھیں تو اس نے ارزگی یا رسول اللہ ایسا تو نہیں تو فرمایا کہ اس لئے تو میں کہہ رہو اجازت مانگو شاید اس کے کپڑے اترے ہوں یا کسی ایسی حالت میں تیری ماں ہی بیٹھ رہی ہو تیرے لئے اس کو دیکھنا بھی جہز نہیں ہے اس لئے اجازت مانگ تاکہ اس کو پتہ چل دے تب تو گھر میں داخل ہو اس لئے یہ قریبی رشتے بھی ہیں اگرچہ پھر بھی اجازت لینا ضروری ہے اسی طرح بعض ایسے گھر ہیں مثلاً عام پبلک جگہ ہیں مسجد مداریس مراکز اور ریلوے سٹیشن جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں بھی جو خاص کمرے بنے ہوتے جہاں لکھا ہوتے داخلہ ممنوع ہے تو ایسے کمروں میں بھی اگر جانا ہے تو اجازت مانگنا وہاں ضروری ہے اجازت ملے تو جانا ہے اگر اجازت نہ ملے تو نہیں جانا ہے اور اس میں کوئی غصہ نرازگی والی بات بھی نہیں ہے اب یہ ایسے گار ہیں جن میں داخلے سے بہل اجازت لینی اجازت ملے تو سلام کرنا ہے اگر سلام نہیں کیا پھر بھی گھر والے کوئی جارے گا اس کو باہر نکال دیں ایک صحابی نے ایک اسی خادم کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور وہ سیدھا گر میں داخل ہوگا بغیر اجازت اور سلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ باہر نکلو اور بہلے جا کے دستک دو اور سلام اجازت مانگو سلام کرو پھر گھر میں داخل ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ اور عطب ذکھایا کہ اس طرح گھر میں داخل ہوگا یہ نہیں کہ جانروں کی طرف سیدھے گھر میں داخل ہو گئے گس کے اور جو گھر میں ہیں ان کا ازادی میں ان کے سکون میں خلل واقع کرنا یہ کوئی شریعت نہیں ہے اس لئے گھر میں اجازت لینا اب اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی مفاصلین مہتیسین بیان فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں جانا ہے آپ نے اجازت لینے کا طریقہ کیا کہ آرام سے دروازوں کو دستک دینی ہے زیادہ زور سے نہیں کہ گھر والے سن کے ویسے پریشان ہو جائے کہ بدہ نہیں کون آ گیا ہے اتنے زور سے دیں کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ گھر والوں تک آواز پہنچ جائے گی دستک دیں یا بیل لگی ہے تو وہ بجائیں اور تھوڑی دیر انتظار کریں اور انتظار کیسے کرنا ہے کہ اپنا موں گھر کی طرف نہ رکھیں بلکہ اپنی پشت دروازے کی طرف رکھیں تاکہ اگر اچانک دروازہ کھلے تو میری نظر نہ بڑھے اگر کوئی جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جائے اور اگر گھر والے یوں کہہ دیں کہ ابھی ہم ملاقات نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں اس میں غصہ نرازگی والی کوئی بات نہیں ہے قرآن مجید میں آگے آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تمہیں کہہ دیے جائے کہ لوٹ جاؤ یعنی اس وقت ہم ملاقات نہیں کر سکتے تو بالکل غصہ نہ کرو لوٹ جاؤ یہ تمہارے لئے بہت زیادہ بقیزہ ہے بہت سارے ہمارے بزرگ اس بات کے متلاشی تھے کہ ہمیں ایسا حکم ہو اس عید کریمہ پر بھی ہمارا عمل ہو جائے کہ ہم کسی کے دروازے پر جائیں وہ گھر والا ہمیں کہہ دے کہ میں اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے لوٹ جاؤ اور ہم خوشی کے ساتھ واپس چلے جائیں تاکہ اس عید کریمہ پر بھی ہمارا عمل ہو سکے اب یہاں ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز گئیں کہ میں تو گھر میں گیا تھے اس نے دروازہ نہیں کھولا میری بات نہیں پوچی یاد رکھیں اگر تین مطبع دستک دی ہے کوئی گھر سے آواز نہیں آئی انتظار نہ گر پھر واپس چلے جائے اور یہی اس کے لئے پاکیزگی ہے بہتر ممکن ہے وہ ملنا نہیں چاہتے ایک صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گے دستک دی سلام کیا السلام علیکم یا اہل ساتھ ورحمت اللہ وبرکاتہ اب وہ گھر میں بیٹھے تھے انہوں نے سلام سنا اور آستہ سے جواب دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مطبع السلام علیکم یا اہل ساتھ ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے آستہ سے جواب دیا سن لیا آم نے دیسری مطبع سلام کیا ان پر یہ سلام ہے اجازت کے لئے دستک نہیں دینی تو اب بلان دواسہ سلام کرنا یہ بھی اجازت طلب کرنا ہے تیسری مطبع انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا انہوں نے حضرت سے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے کیونکہ جواب کوئی نہیں آیا اب حضرت سعید رضی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے نکلے کہ یا رسول اللہ میں تو گھر میں وجود تھا آپ تشریف لے آئیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تین مطبع سلام کیا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جواب تو دیا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کا سلام اور رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ میرے گھر والوں کو نصیب ہو جائیں اس لئے میں باہر نے نکلا تاکہ تین مطبع یہ ان کا ایک نظریہ تھا یہ عشق اور محبت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یاد رکھے تین مطبع دستک دیں پھر واپس لوٹ جائیں اب جب گھر کے سامنے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونے کا انداز گھر کے جو درادیں ہوتیں دروازے کی اچھریاں ہوتیں ان میں سے دیکھنا یہ بھی بہت بڑا کناہ ہے یہ حرام مکروے تحریمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی گھر کی دراد سے دیکھ رہے گھر کے اندر تو گھر والا آدمی اگر اس کی آنکھ بھی پھوٹ دے تو ہم کساس نہیں لیں گے ایک صحابی ہے انہوں نے ایسے بھی وہ بیچاروں کو پتا نہیں تھا وہ گھر کے دروازے سے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تو میں تیری آنکھ بھوٹ دیتا یہ کون ہے رحمت اللہ العالمین اللہ کے نبی یہ عدب سکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھنا کیونکہ پرتہ کیا رہا گیا ابھی جب دیکھ ہی لیا گھر میں جھانک ہی لیا اس لئے کبھی بھی ایسے داخل نہ ہو اب جب اجازت ملتے تو سلام کرنا بہت ضرور یاد رکھیں ہم بہت غفلت کرتے ہیں ویسے تو بہت نام لیتے دین کا لیکن اتنی زیادہ غفلت گھر میں داخل کیسے ہونا میں یہ نہیں پتا ہم داخل کیسے ہوتے کوئی دعا نہیں پڑھتے حالانکہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ حدیث مبارک مہتد جو بندہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے شیعتین اس گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے یہ جو بسم اللہ ہے نا ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک حصار ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک اسلحہ ہے شیطانوں کی روک تھام کے لیے جس کام سے پہلے یہ بسم اللہ پڑھ لی جاتی اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے اب ہم گھر میں داخل ہوتے کوئی پروانی ہوتی بس آئے اور داخل ہوگے نہ اجازت نہ سلام نہ دعا نہ دعا پڑی کچھ بھی داخل ہوگے فون پہ باتیں ہو رہے ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں آپس میں بات چیز کسی اور سے کر رہے ہیں گھر میں داخل ہو رہے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ اسلام کا طریقہ اسلام کیا کہتا ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو بسم اللہ اللہم اینی اسعالوکا خیر المولج و خیر المخرد بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و اللہ ربینا توکلنا یا بسم اللہ یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو اب جو بندہ گھر میں دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے شیطانوں کو داخلہ نہیں ملتا اور گھر میں امن اور سکون اور اللہ کی طرح سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے ہم دعائیں نہیں پڑھتے پھر گھروں میں آگ لگی ہوتی ہے شیطان داخل ہو جاتے پھر شیطان تو آپس میں لڑائی جگڑی کرواتے ہیں اور کیا ان کا کام ہے تو پھر خاص طور پر میاں بیوی کے لڑائی جگڑا یہ تو نسلوں کو آگ لگا دیتا ہے تو ہم گھر میں سستی کہتے ہیں گھر میں داخل ہو تو پہلے دعا پڑھیں پھر گھر میں داخل ہو سلام نہیں تو اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد رہجے کہ دعا پڑھ گیا ہم نے گھر میں داخل ہونا دعا پڑھ کے باہر نکلیں یہ کچھ آداب ہیں جو اللہ رب العزے نے نایات میں سکھائے ہیں اللہ رب العزے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی پہلی کٹا فرمائے